اسلام علیکم تو سواگت ہے آپ کا زارکہ چائے کا کچن میں اور آج برسات کے موسم میں میں بناوں گی آج ایک کھجڑی جو برسات کے موسم میں بہت ہی زیادہ کھایا جاتا ہے اور بارس بھی لگتار پڑ رہی ہے بارس کا سیجن ہے تو چلیے پھر ریس بھی چالو کرتی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ کر کے اور گکر میں ڈالتی ہوں تیل دو پاؤ چاول ہے آدھا پاؤ مسور کی ڈال ہے تو اس کے لئے چار بڑے چمچ تیل اور تیل کو ہونے دیتی ہوں گرم اور یہ ریس بھی بہت ہی اچھی ہے بہت ہی تیشتی اور ہیلدی بھی ہے تو اور بچے کو بھی پسند آئے گی تو آپ لیں ضرور بنائے تو تیل ہو گئی ہے گرم اور تیل گرم ہونے پر اس میں میں ڈالوں گی زیرا لونگ الائچی دو ہیں الائچی اس کے ساتھ ساتھ تیج پتہ اٹ کر دوں گی کھچڑی میں بہت ہی اچھا اس کا تیشت آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہری مرچے دو ڈالی ہوں اب ڈالوں گی میں پیاز دو کٹ کر کے اور پیاز کو ہلکا بادامی کلر کر لینا ہے ہمیں زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے لال نہیں کرنا ہے تو پیاز کو ہلکا چلاتے ہوئے بادامی کلر کر لینا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیے بارس کے موسم میں گرمہ گرم کھچڑی کا کھانے کا جو مزا رہتا ہے نا اور اس کے اوپر سے گائی گھی گرم گرم ڈال دیجئے مست کیا اچھا لگتا ہے تو چلے پھر اس میں مسالے اٹ کر دیتی ہوں ٹماٹر ہے دو کٹ کر کے ادرکلسون کا پیسٹ ہے ایک چھوٹا چمچ نمک سواد انوصار اور ہلدی کا پاورڈر ہے ایک چھوٹا چمچ دھنیا کا پاورڈر ایک چھوٹا چمچ اور ہلدی تو پڑے گا ہی یہ کھچڑی ہے تو ہلدی سے اس کا کلر ٹیشٹ بہت ہی نکھر کے آتا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ڈالیں اور اس میں تھوڑا سے پانی اٹ کر دوں گے میں تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے جلے نہیں اور اچھی طرح سے بھن جا جائے اور ٹماٹر بھی سپٹ ہو جائے تو تھوڑا سے پانی جو برطن میں میں مسالے رکھی تھی اس میں تھوڑا ملا کے ڈال لینا ہے تو اس طرح سے دیکھیں اچھی طرح بھونجے گا تیل سیپریٹ ہونے تک بہت ہی اچھا لگتا ہے جب ہمیں مسالے بھونج کے بناتے ہیں تو اس کا ٹیشٹ ہی الگ آتا ہے تو اس میں تھوڑا سے چکن مسالہ اٹ کر دوں گے میں اس کا ٹیشٹ بہت ہی بڑھ جائے گا چکن مسالہ اٹ کر کے ایک سے دو منٹ اور ہمیں بھونج لینا ہے تو دیکھیں ایک سے دو منٹ ہماری سبجی بھی اچھی طرح سے بھونج گئی ہے دیکھیں مسالہ سے مسالے کتی اچھی طرح بھونج گئی اب چلیے اس میں مسور کی دال جو میں دھو کے رکھی تھی مسور کی دال کو پھولائیے گا نہیں مسور کی دال کو پھولائیے گا نہیں مسور کی دال کو دھو کے ڈال دینا ہے ڈائریک اس کو سوک نہیں کرنا ہے ہمیں تو اچھی طرح سے مسور کی دال کو بھی ہمیں بھونجنا ہے اور اتنا بھونجنا ہے کہ اس میں تیل سیپریٹ ہو جائے تو آپ لوگ بھی مسور کی دال کو زب آپ کھچڑی میں بنائیں تو پہلے مسور کی دال اچھی طرح سے بھونج لیں اس کا کچھا پن رہتا ہے نا وہ نہیں آئے گا تو دیکھیں مسور کی دال ہمیں کم سے کم چار سے پانچ منٹ لو فلیم کر کے بھونج لینا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیں یہ بہت ہی ٹیشٹی اور بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے اور یہ بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی اور باریس کے موسم میں تو گرم گرم کھچڑی کھانی کا مجھا ہی الگ رہتا ہے تو چلیے یار پھٹا پھٹ سی بنتی ہے یہ نہیں کہ اس میں ٹائم لگتا ہے بلکل ٹائم نہیں لگتا بہت ہی جھٹ پھٹ سی ریسپی ہے یہ بہت ہی ہیلڈی بھی ہے تو اچھی طرح سے ہمیں مسور دال کو بھونج لینا ہے لو فلیم پہ ہی بھونجنا ہے ہائی پہ نہیں کیوں گلے ہائی پہ جلنے کا ڈر ہوگا اس لئے لو فلیم کر کے دھیرے دھیرے کر کے اس کو مسور دال کو بھونج لینا ہے ہمیں تو دیکھیں تیل بھی سیپریٹ ہو رہا ہے اب اسی میں میں ایٹ کر دوں گی چاول تو چاول کو بھی دھوکے پھولائیے گا نہیں بلکل بھی ترنت ہی دھوکے ڈالنا ہے مسور دال کو بھی ترنت دھوکے ڈالنا ہے اور چاول کو بھی دھوکے ڈالنا ہے ترنت ہی اس کو پھولانا نہیں ہے تو چلے پھر چاول دھو لیتی ہوں اور چاول دھونے کے بعد ہمیں اس میں ایٹ کرنا ہے اور چاول کے اور مسور دال کو بھی ایک سے دو منٹ اور بھونج لینا ہے تو دیکھیں ہمارا تیل دیکھیں کہ اسا سیپریٹ ہو رہا ہے مسور دال میں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مسور دال اچھی طرح سے بھونجا گیا ہے تو آپ بھی ضرور بنائیں یہ بہت ہی تیشٹی اور بہت ہی ہیلدی ریسپی ہے تو چلی اس میں چاول ڈال دیتی ہوں پھٹا پھٹ سے ہمیں چاول ڈال دینا ہے اور چاول ڈال کے ہمیں اچھی طرح سے ایک سے دو منٹ ہائی فلیم کر کے بھونج لینا ہے چاول کے ساتھ تو دیکھیں اس طرح سے ملاتے ہوئے اچھی طرح سے پورے چاول کو ایٹ کر دیجئے گا اور چاول لا اور مسور دال کو دونوں کو مسک کرتے ہوئے اچھی طرح بھونج لینا ہے ہمیں ایک سے دو منٹ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے پلیز لائک کرنا نہ بھولے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریے تو دیکھیں اس طرح سے مسور دال اور چاول ہمارا بھونجا رہا ہے تو دیکھیں اچھی طرح سے بھونج لیجئے گا تاکہ خوزبو اور خوزبو بھی ماس اللہ کتنی پیاری آرہی ہے کتنی اچھی آرہی ہے اب اس میں میں پانی اٹ کر دیتی ہوں تو کھچڑی ہے تو ڈبل سے بھی زیادہ پانی لگتا ہے ہمیسا یاد رکھیے گا جب ہم کھچڑی بنائیں تو تھوڑا پانی زیادہ اٹ کریے گا جب ہم پلاؤ بناتے ہیں تو چاول کا حساب سے پانی ڈالتے ہیں برابر پانی لیکن کھچڑی میں ہمیسا زیادہ پانی لگتا ہے ڈبل سے بھی زیادہ پانی لگتا ہے تو اب ہیسا خیال رکھا کریے تو چلی اب تھوڑا اس میں نمک چیک کر لیتی ہوں ویسے تو میں نمک اٹ کری ہوں لیکن پھر بھی ایک بار پانی ڈالنے کے بعد جرور چیک کریں اگر بائچن سب کا نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں ایک آلو کٹ کر کے ڈال دیجئے گا اس سے اس کا ٹیسٹ میں کچھ فرق نہیں آرہ اور ٹیسٹ بڑھ جائے گا تو ہمارا نمک کم تھا اس لئے میں ڈالی ہوں اس میں تھوڑا سے اور نمک اب جلدی جلدی سے میں کیا کروں گی اس کو مکس کر لوں گی اور ککر کا سیٹی کو لگا دیتی ہوں اور اس کو ہائی فلیم پہ دو سیٹی ہونے تک اس کو بننے دیتی ہوں تو دیکھیں ہائی فلیم پہ دو سیٹی اور ہمارا جو کھچڑی ہے بن کے ریڈی ہو جائے گا تو آپ جرور ٹرائے کریں یہ بہتی تیشتی بہتی ہیلڈی ریسپی ہے پلیز گھر پر بنائیں بارس کا موسم میں گرما گرم کھچڑی بہت ہی تیشتی لگتا ہے تو دیکھیں اس طرح سے سیٹی آ رہی ہے اور دو سیٹی یہ لگ گئی ہے ہماری دو سیٹی لگنے کے بعد یہ ہماری کھچڑی تیار ہے الحمدللہ دیکھیں ہماری کھچڑی بلکل ریڈی ہے تو آپ کو اگر میری بنائی ریسپی پسن آئی رہی ہو تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو بسنا ہے تو لائک کریے سیر کریے کمنس کریے تو چلیے دوستو ویدہ لیتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازیں ملتی ہوں فیر نیشن ریسپی کے ساتھ اسلام علیکم